قدس قلاب ہے جہاں سال میں دو مرتبہ جاتوی لوگ آتے ہیں یہاں وہ گنگا جل کرتے ہیں انہاتے ہیں پویتر ہوتے ہیں یہ آپ نے اس ٹیمپل کے بارے میں بتایا ہے یہ بھائی صاحب جو پہاڑی سی بنی ہے اس کو سٹوپا کہتے ہیں یہ بدھ مد کی جگہ ہے بھائی سٹوپا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعوت سے تین سو سال کم المصیب پرانی بیٹھتی ہے اسلام علیکم ویڈیو تو آج ہم جا رہے ہیں اسلام آباد اچھا ادر کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے جو کہ میں بھی آپ کو نہ پتا ہوں اور فردر آپ کو آگے ملتے ہیں ہماری کوسر آ چکی ہے اور ہم آلماس ریڈی ہیں سارے ہی دست آمان ویڈر رکھ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ایک سپیشل گیسٹ بھی ہیں جو کہ آسٹریلیا سے ہیں آپ کو ان سے بھی ملوائیں گے اور ان سے ڈیفرنٹ کوششن پوچھیں گے تو ہمارے ساتھ ہیں سار بھائی جو کہ ہمارے ڈی جے والے بابو بھی ہیں سپیکر سپیکر سارا انتظام کیا ہوئے ٹیکنگ اور موسٹ ساری ہوگی ہے اسمان نے سارا رکھتیا ہے تو سارے اب بیٹھنا سکارڈ ہوگی ہیں اور ہمی دستہ نکلے لیں گے انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور 4-5 آر میں انشاءاللہ ہم خون دے گے تو ملتی ہم آپ کو آگے نکلیں گے اور کبھرم تو ہم پہنچ گئے اپنی پہلی لوکیشن پہ جو کہ ہے کہ ٹاس راس ٹیمپل اور موسم بھی بڑا چھا ہو رہا ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹیمپل کی سٹارٹنگ یہ ہے ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ اور یہ کچھ ہسٹری دکھی رہی ہے ٹیمپل کے بارے میں سال میں دو مرتبہ یادری لوگ یہاں ہاتے ہیں یہاں گنگا جل کرتے ہیں انہاتے ہیں پویتر ہوتے ہیں اس کے بعد ان کا مین ٹیمپل ہے جہاں موٹی موجود ہے جہاں ان کی بجند ہوتا ہے سارا اپنی پوجا پارٹ وہاں کرتے ہیں وہ بات میں آپ کو ٹیمپل دکھائے جائے گا پہلے وہ ٹیمپل بغیرہ ہیں یہ سٹارٹ اور تاریخی جگہ ہیں یہ آپ نے اس ٹیمپل کے بارے میں بتایا ہے یہ پہاڑی سی بنی ہے اس کو سٹوپا کہتے ہیں یہ بودھمت کی جگہ ہیں وہ سٹوپا اور یہاں سے ہوتا ہے ٹیمپل سٹارڈ اور آگے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ٹیور گائیڈ بھی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ساتھ گائیڈ کر دیں گے آپ کے سامنے آ چکا ہے یہ ہنوماں کا ٹیمپل ہے اس کے اندر بھی موٹی جو ہے وہ موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعو سے تین سو سال قبل مسیح پرانی پہنٹی ہے ہیں یہ جہنی حالت میں یہ پرہ یہ دروازے یہ کتنا میں کام ہوئے ہیں یہ چوزی سجاد کے دور میں دو آزاد دو میں کام ہوئے ہیں دو آزاد چھے میں کمپلیٹ ہوگا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دورتے تین سو سال قبل مسیح پرانی ہمارتن جو گورنمنٹ اسری میں لکھتے ہیں یہ جو طلاب ہے یہ ان کا مخدس طلاب ہے جہاں سال میں دو مرتبہ جاتری لوگ آتے ہیں یہاں وہ گنگا جل کرتے ہیں انہاتے ہیں پویتر ہوتے ہیں اس کا جو قضل کی چیزمہ تھا وارٹر لیول تھا وہ ختم ہو چکا چیف جس کر کا کیس تھا سیمٹ فیٹری والوں کے ساتھ یہ جو ابھی ٹیو وال چالے ہیں یہ سپریم کورٹ کا کیس سیمٹ فیٹری والوں کے ساتھ اس کو وہ لونڈ کرتے ہیں اس کو بحال کر رہے ہیں اس کا وارٹر لیول وہ جو اوپر لہا لے تھا کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ہندو لوگ آتے ہیں اور وہ اپنی ایکٹیویٹی پر فارم کرتے ہیں جیسے ادھر نہا کے کہتے ہیں پویتر ہوتے ہیں تو یہ کافی ان کے لئے ایک معتبر جگہ ہے تو آپ نے جیسے دیکھا اور ہمارے گائیڈ نے بھی جیسے بتایا کافی انفرمیٹیو بات ہی ہو سی مجھے بھی نیبل سے پہلے پتا دی اور ہم یہ ایکوٹ ٹیمپل کے طرف آئے ہیں جو کہ پہلے سے زیادہ بڑھا ہے تو اب ادھر بھی جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا اسٹری ہے اور ان سے اپن کرواتے ہیں جہاں آپ مڑے بلڈے کے اندر اس کو رام چندر کی رہشگاہ کہتے ہیں اس بلڈے کی جو چپاٹیں تھی یہ پتھر کی تھی اس دور میں لکری نہیں استعمال کی اور دیوار کی مٹھائی تھی کہ وہ دھائی اور تین فش کے قریب ہیں یہ بینڈلون رہش کمرے ہیں کمرے تو کمرہ مطلب ہیں یہ جو کمرہ پیچھے نکر والا اس کو سرونگ کہتے تھے جیڑا پڑھا دا خانہ سی اس سے اپنے کے لئے اندر سے اپنے کے لئے اور ہم اپنے کے لئے دیکھتے ہیں کہ اپنے کیا ہے آئر کھے کیا آئے 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 یہ وہی گنگا جل جہاں پہ ہندوز اوپیرہ ناتے تھے اور پاک ہوتے تھے ان کی دوبار میں پویتر یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جگہ سے بنی ہوئی ہے یہ کلے کی سیکیورٹی کے لئے کہہ لیں یہاں پہ تو وغیرہ ہوتی ہی تاکہ کلے کی سیکیورٹی وغیرہ وہ ادھر سے دیکھ سکیں جیسے ہی یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے اب ہم چلتے ہیں اس سے بھی اوپر یہ اوپر جانے کا راستہ اوپر بس کچھ خاص نہیں ہے ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور ویو دیکھنے کے لئے ہے کہ آپ ویو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک ڈوم بنا ہوگا ہے اور میں بھی یہاں پہ بھی کوئی ہوتا ہو بوتو وغیرہ یا کوئی پلیس ہوتی ہو جو کہ اب تو خالی ہے یہاں پہ کچھ میں نہیں ہے سات بی آپ کیا بتانا چاہیں گے کیسا لگ رہا آپ کو یہاں پہ بھی یہاں چاہوں گا کہ یہاں تو خوبصورت لیکن یہاں ہمارے مطلب کی ایک مسئل کا نہیں ہے ویسے ہمیں پتہ ہونے چاہیے ڈائیورسٹی کے بارے میں ڈیفرنٹ ڈیلیجن کے بارے میں اور ایک اور ٹیمپل نظر آ رہا ہے یہاں سے یہاں کو میں زوم کر کے دکھانے کی برشت کرتا ہوں ہم ادر بھی جائیں اور آپ کو یہاں کا بھی وزیٹ کرویں ہمارے ساتھ ہمارا کے اسپنی ہیں جو کہ آسٹریلیا سے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس جنرلی پہ آئے ہیں انجوائے کرنے ہیں ان سے بھی کچھ کسٹن پوچھیں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے کیا ان کا پاکستان کے بارے میں ریو ہے اور ان کو کیسا لگا ادھر آ کے اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے یہ والے ٹیمپل اور یہاں جا کے بھی آپ کو وزیٹ کرواتے ہیں موسیقی 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 سٹیرز بہت ہی چھوٹی ہیں اور پتہ نہیں کبکی بڑی ہوئی ہیں انہوں نے بھی بنا کیا کہ مچھے نہ سپیشلی ہیں اور یہ تو بہت نیرو ہوتی ہے جاتے جاتے اوپر اور انہوں نے بتایا یہ وینٹیلیشن کے لئے ہیں اور یہاں سے بہت اچھی ہوا آ رہی ہے یہاں پہ تین بھائی رہتے تھے تک شاہو ہے آپ موسیقی 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 آپ بیو دیکھیں پورا کٹاس راہی ہیں آپ کے سامنے آ چکے ہیں موسیقی 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 یہاں سے شاید میں بیان نہ کر سکو اتنا کمال کا ویو نرہا ہے میں بھی کیمرا یہ سارا ریکارڈ نہ کر پا رہا ہو اور and this one was a super mind blowing seriously mind blowing isn't it you are enjoying absolutely very much live اب ہم جا رہے ہیں ٹیمپل سے تو نیچے بتا رہے تھے تو اب ہم جا رہے ہیں مین مندر جو ہاں پہ شیو لنگ پڑا ہوا ہے ہم اسے ویسے تو کہتے ہیں بلیک سٹرون لیکن ہندوز کے کارڈنگ وہ شیو لنگ ہے تو آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور یہ بلکل ادھر ہے اور یہ ہے گنگا جل جو جس کے بارے میں آپ کو پہلے باتا دیا ہوا ہے تو اب ہم دیکھنے جائیں گے شیو لنگ ادھر سے جانے کا رستہ ہے ویسے اسے کہتے ہیں امرتھ کون اور ادھر سے جانے کا رستہ ہے جو مین مندر ہے ادھر کا جہاں پہ شیو لنگ بھی ہے تو وہ جا کے ہم دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کیسے ایکسپیریونس ہمارا را اور آپ کو دیکھے بھی کیسے لگا آپ بھی کمنٹ کریے گا اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریے گا یہاں پہ اگین ہمیں شوز اتارنے پڑیں گے رسپیکٹ کے لیے کیونکہ آپ کسی کو رسپیکٹ دو گے تو یہ ہمیں بھی دیکھا وہ یہ بھائی صاحب یہ بھائی صاحب ان کا مین مندر ہے جہاں سال میں دو مردوات یاتری لوگ آتے ہیں اپنی پوجہ پاٹ کے لیے یہ جو پتھر ہے یہ شیو لنگ ہے بھائی صاحب آم ایک سبحانی زیادہ کیا اور اور اسے برد کیا ہمارے کی زیادہ کی طریق ہے تو یہ تھا کٹاس راج ٹیمپل اور کافی زیادہ ادھر آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی اور پھر انفرمیٹیو باتیں بھی مجھے بھی سیکھنے کو کافی ملی ہیں تو یہ پوائنٹ ہمارا فرص تھا اور آگے آپ دوسرے پوائنٹ پہ جائیں گے جو کہ ہے کھوڑا مائن اور کھوڑا مائن پہ بھی آپ کو کافی چیزیں دکھائیں گے اور اب بھی تک کے لیے آپ کا بہت بہت تینکیو تو ملتے ہیں آپ کو اگلے پوائنٹ پہ تب تک کے لیے کھال رکھیں